آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامی کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں کابل سے امریکہ کی واپسے کی آخری اڑان کے ساتھ افغانستان میں امریکہ کی بیس سالہ جنگ ختم ہو گئی ہے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنا کام جاری رکھے گا بھارت کی قیادت میں اقوام متحدہ سلامتی کانسل نے افغانستان کے معاملے پر قراردات منظور کی افغانیوں اور غیر ملکی باشندوں کو باحفاظت ملک چھوڑنے کی اجازت دینے پر زور دیا بھارت نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمی کو کسی بھی ملک پر حملہ کرنے یا دہشتگردوں کو پناہ دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے ڈلی راجستان تامل نادو اور میگالے میں کل سے اسکول کھول دیے جائیں گے ٹوکیو پیرالیمپکس میں کل چھٹے دن بھارت نے پانچ سمگے جیتے سمیت انتل نے مردوں کے نیزہ پھیکنے کے مقابلے میں جبکہ اپنی لیکرا نے خواتین کے دس میٹر ائر رائفل نشانے بازی میں سونے کے تمغے جیتے کوویڈ انیس کے مد نظر سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں کوویڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں 011-239780461075 اب خبریں تفصیل سے امریکہ نے کل افغانستان کے دارالحکومت سے اپنی آخری فوجی پرواز کی روانگی کے بعد افغانستان میں اپنے بیس سالہ فوجی مشن کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ کی مرکزی کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینیتھ میکنزی نے بتایا کہ چودہ آگست کے بعد سے امریکہ نے کابل سے چھ ہزار امریکی شہریوں سمیت اناسی ہزار لوگوں کو نکالا ہے امریکی صدر جو بائیرت نے اعلان کیا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف بیس سالہ جنگ کے بعد افغانستان سے امریکہ کے قطعی اخراج کے بعد آج امریکی عوام سے خطاب کریں گے اس دوران طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ امریکی انخلاق کے بعد افغانستان نے مکمل آزادی حاصل کر لی ہے طالبان نے اسے ایک تاریخی موقع قرار دیا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا کام جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ آج ہم نے کابل میں اپنے صفارتی موجودگی معطل کر دی ہے اور اپنے آپریشنز قطر کے دوہا منتقل کر دی ہیں امریکہ کے عالی صفارتکار نے کابل سے آخری پرواز سے چند گھنٹے پہلے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امریکہ شہریوں کی بہت کم تعداد موجود رہے گی امریکی صدر جو بائیڈن نے اس سے پہلے کابل سے امریکہ کے مکمل انخلاق کے لیے اگست کی اکتیس تاریخ مقرر کی تھی جناب بائیڈن نے کہا کہ انخلاق کا فیصلہ امریکہ کے تمام کمانڈروں کے مشترکہ سربراہوں کی متفقہ سفارشات کی بنیاد پر کیا گیا ہے جناب بائیڈن نے ان تیرہ امریکی فوجیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے پچھلے ہفتے کابل ہوای اردے پر اپنی جانے قربان کر دیں اس دوران اقوام متحدہ سلامتی کانسل نے ایک قراردات منظور کی ہے جس میں طالبان سے توقع ظاہر کی گئی ہے کہ وہ افغانیوں اور غیر ملکی باشندوں کو باحفاظت ملک چھوڑنے کی اجازت دیں گے خارجہ سیکریٹی ہرش بردن شرنگلہ نیو یوک میں پندرہ رکنی کانسل کی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے قراردات کی منظوری کے بعد اظہار خیال کرتے تھے جناب شرنگلہ نے کہا کہ افغانستان کی سرزمی کو کسی دوسرے ملک کو دھمکی دینے یا حملہ کرنے یا دہشتگردوں کو پناہ دینے یا دہشتگردے کی کاروائیوں کے لیے فنڈ فراہم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے جاناف شرنگلہ جاناف شرنگلہ نے کہا کہ قراردات اقوام متحدہ سلامتی کانسل کی ایک دو چھے سات قراردات میں خطرے والے افراد اور اداروں کو اجازر کیا گیا ہے اور مزید کہا ہے گیا ہے کہ یہ برائے راست بھارت کے لیے اہم ہے قراردات کے متن میں طالبان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ اور دیگر ایجنسیوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے کے لیے مکمل محفوظ اور بلا رکاوٹ رسائی فراہم کریں یہ قراردات امریکہ برطانیہ اور فرانس کی طرف سے پیش کی گئی تھی قراردات کی کانسل کے تیرہ ارکان نے حمایت کی جبکہ روس اور چین نے اس میں حصہ نہیں لیا کسی بھی ملک نے قراردات کی مخالفت نہیں کی آکاشوانی سے گفتگو کرتے ہوئے سابق صفیر اشوک سجنہار نے کہا کہ بھارت یہ چاہے گا کہ افغانستان دہشتگردوں کی پناہ گاہ نہ بنے بھارت نے کہا ہے کہ سلامتی کے نقطہ نظر سے افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں نئے سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور وہ حالات پر لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں بزیر دفاع راجناس سنگھ نے کہا کہ بھارتی شہریوں کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سرکار اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتی ہے کہ افغانستان کے حالات کا فائدہ اٹھا کر ملک دشمن طاقتیں سرحت پار سے پھلائی جانے والی دہشتگردی کو بڑھاوانا دینے پائیں انہوں نے یہ بات کلچنڈگرد میں قومی سلامتی کے موضوع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تیسرا بلرام جی داستنڈن یادگاری لیکچر دیتے ہوئے کہی پنجاب یونیورسٹی نے اس کا احتمام کیا تھا وزیر دفاع نے کہا کہ جنگ بندے کے خلاف وردی ہونے کی صورت میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ہمیشہ پاکستان کو موت اور جواب دیا وزیر دفاع نے یہ امید ظاہر کی کہ کشمیر میں دہشتگردی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا کیونکہ آئین کی دفعہ تین سو ستر اور پینتیس ایک کی وجہ سے الہدگی پسند طاقتوں کو جو قوت ملتی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے وزیر دفاع نے کہا کہ جنگ بندے کے خلاف وردی ہونے کی صورت میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ہمیشہ پاکستان کو موت اور جواب دیا لوگ صفحہ کے سپیکر اوم برلا پارلیمانی رابطہ پروگرام کے حصے کے طور پر مرکز کے زیر انتظام علاقے لرداخ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اب مرکز کے زیر انتظام علاقے جمہو کشمیر کے دورے پر ہیں اس کا مقصد جمہو کشمیر میں پنچائیتی راج اداروں کو مستحقم بنانا ہے جناب اوم برلا آسنگر پارلیمانی رابطہ پروگرام کا افتتاح کریں گے اسپیکر موصوف نے جنوبی کشمیر میں پہلگام کے مقام پر انتناک ظلے اور آس پاس کے دیگر علاقوں کے ظلہ ترقیاتی کونسل اور بلاک ترقیاتی کونسل کے نمائندوں نیز پنچائیتی راج اداروں کے سرپنچوں سے ملاقات کی تفصیل ہمارے نامانگار سے دکٹر ریز جیشنکر نے متحدہ عرب امراض کے صدر کے صفارتی مشیر دکٹر انور گرگاش کے ساتھ بات چیت کی ہے دکٹر جیشنکر نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہیں دکٹر انور گرگاش کا خیر مقدم کرتے ہوئے بہت خوشی ہوئی انہوں نے باہمی تعلقات میں تیزی سے پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے علاقائی معاملات پر تبادلے خیال کیا دکٹر گرگاش نئی دلی کے سرکاری دورے پر آئے ہوئے ہیں ایسے میں جبکہ کوویڈ انیس کے معاملات میں کمی آ رہی ہے کئی ریاستیں کل سے اسکول اور تعلیمی ادارے پھر سے کھولنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں دلی حکومت نے اسکول کالیج اور دیگر تعلیمی ادارے پھر سے کھولنے کے لیے میعاری عملی ضابطیں ایسو پیز جاری کیے ہیں دلی حکومت کے اعلان کے مطابق قومی دار الحکومت میں تعلیمی ادارے دو مرحلوں میں کھلیں گے کل سے نوی سے بارویں کلاس تک کے اسکول کھولے جائیں گے جبکہ چھٹی سے آٹھویں تک کے اسکول آٹھ ستمبر سے کھولے جانے کی امید ہے دلی کی آفات کے بندوبست کی آتھارٹی دی ٹی ایم اے کے ذریعے جاری کردہ رہنما خطوط کے مطابق زیادہ سے زیادہ پچاس فیصد بچوں کو حاضری کی اجازت دی جائے گی دلی کے نائب وزیرعالہ منیش شسودیا نے نامانگاروں کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی طالب علم کو اسکول میں حاضر ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا اور والدین کی اجازت ضروری ہوگی دلی سے دیپیندری کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد تبل نادو حکومت نے بھی نوی سے باروی جماعت تک کے طلبہ کے لیے پہلی ستمبر سے کلاس میں حاضری کی اجازت دی ہے ابتدائی مرحلے میں کلاس میں پچاس فیصد طلبہ کو ہی کلاس میں آنے کی اجازت دی جائے گی اسکولوں میں کلاسوں کو کئی حصوں میں باٹا جائے گا اور ایک کلاس روم میں بیس سے زیادہ طلبہ کو بیٹھنگ اجازت نہیں ہوگی آن لائن کلاسیں بھی جاری رہیں گی اسکول میں چہرے پر ماسک لگانا اور ہاتھوں کے لیے سینیٹرزر استعمال کرنا لازمی ہوگا کہ رلہ سے آنے والے عملے اور طلبہ کو آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کرانا ضروری ہوگا اس کے علاوہ ٹیچنوں اور غیر تدریسی عملے کو کوویڈ انیس کا ٹی کا لگوانا بھی ضروری ہوگا چننے سے جوائیک ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے بسی محمد راجستان میں بھی اپریل دوہزار بیس کے بعد سے پہلی مرتبہ اس سال اسکول کھلیں گے میگالے میں شہری علاقوں میں نوی سے بارویں جماعت تک کے اسکولوں کے ساتھ کالج بھی شروع ہو جائیں گے دہی علاقوں میں چھٹی سے بارویں تک کے اسکول کھولنے کی اجازت ہوگی ریاستی حکومت کے ذریعے پچیس اگست کو کیے گئے اعلان کے مطابق چھٹی سے آٹھویں جماعت تک کے اسکول دو ستمبر کو کھلیں گے کیرلہ میں کوویڈ کے معاملات میں اضافہ جاری ہے کل ریاست میں انیس ہزار چھسو بائیس افراد کو کوویڈ سے متاثر پائے گئے ہیں مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے کیرلہ میں ٹیسٹ میں مضبط پائے جانے والے افراد کی شرح سردس سولہ اشاریہ ساتھ چار فیصد ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ایک سو بتیس اموات کی بھی خبر ہے اس طرح مرنے والوں کی مجموعی تعداد بیس ہزار چھ سو تیہتر تک پہنچ گئی ہے بائیس ہزار پانچ سو تیسٹ افراد سے اتیاب ہوئے ہیں ریاست میں کل رات سے رات کا کرفیو آئیت کر دیا گیا ہے جو رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک آئیت رہے گا ضروری خدمات کے علاوہ آنے جانے پر سخت پابندی رہے گی اس دوران ریاست کی وزیر سہت مینا جورج نے ریاست میں سیرو سروے کرنے کا حکم جاری کیا ہے تاکہ ان لوگوں کی شنافت کی جا سکے جن میں کوویڈ انیس کے خلاف قوت مدافعت پائی جاتی ہے ریاست میں تقریباً اکہتر فیصد افراد کو ویکسین کی پہلی ڈوز دی جا چکی ہے تیروانان پرم سے میوشہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد شریف کشن جانہ آنشنوی کے اگلے روز مہاراشت کا سب سے بڑا تہوار دہی ہانڈی آج مذہبی جوچو خروش سے منع آیا جا رہا ہے حالانکہ اس سال کوویڈ انیس کی تیسری ممکنہ لہر کے پیش نظر مہاراشت حکومت نے دہی ہانڈی فیسٹیول نہ منانے کا مشورہ دیا ہے مہاراشت کے وزیراعلا ادھو تھاکرے نے لوگوں سے روایتی دہی ہانڈی رسم سے گریز کرنے اور اس کی جگہ فلاحی سرگرمیاں اور سماجی پروگرام منعقد کرنے کے لیے کہا ہے تاہم کئی سیاسی پارٹیوں نے ریاستی حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے نائے صدر جمہوریہ ایم بینکہ یا نائے دو آج نائے دلی میں امرت محصف خادی کے ساتھ کے انوان سے ڈیجیٹل کوئیز مقابلے کا آغاز کریں گے یہ کوئیز خادی اینڈ بلیج انڈسٹری کمیشن نے آزادی کا امرت محصف منانے کے لیے کیا ہے ٹوکیو پیرالیمپکس میں بھارت نے سونے کا دوسرا تمغہ جیتا ہے بھارت کے سمیت انتل نے کل ٹوکیو میں مردوں کے نیزہ پھیکنے کے مقابلے میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کرتے تھے سونے کا تمغہ جیتا انہوں نے اٹھ سٹھ آشاریا آٹھ پانچ فیصد نیزہ پھیک کر بھارت کو دوسرا سونے کا تمغہ دلائیا اس طرح بھارت کے تمغوں کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے بھارتی نشانے باز اپنی لیکھرا نے کل ٹوکیو پیرالیمپکس میں خواتین کی دس میٹر ائر رائفل نشانے بازی میں سونے کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے مردوں کے ڈسکس تھرو میں اگیش کتھونیا نے چوالیس اشاریا تین آٹھ میٹر ڈسکس پھیک کر چاندی کا تمغہ حاصل کیا مردوں کے نیزہ پھیکنے کے مقابلے میں دیویندر جھجریہ نے چاندی کا تمغہ جیتا جبکہ سندر سنگھ گوجر نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا پیرالیمپکس کے کل چھٹے دن بھارت نے پانچ میڈل جیتے جو ایک تاریخ ہے سدر جمہوریہ نائب سدر جمہوریہ اور وزیراعظم نے ٹوکیو پیرالیمپکس میں نیزہ پھیکنے کے مقابلے میں تلائی تمغہ جیتنے پر سمیت انتل کو مبارک بات دی ہے ایک ٹوکیو میں سدر جمہوریہ رامنات کوبن نے کہا کہ نیزہ پھیکنے کے مقابلے میں سمیت انتل کی تاریخی کارکردگی ملک کے لیے فخر کا لمحہ ہے یہ تھے خبریں اب اقبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد شکریہ شبانہ پیرا لمکت کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں کا جلوہ ایک دن میں دو گول سمیت پانچ میڈل میک ان انڈیا کے حوصلہ اوزائی فوج دیسی میزائل اور ہیلیکوپٹر خریدے گی دلی میں کل سے کھلیں گے اسکول گائیڈ لائنز جاری قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اقباروں کی شہ سرخیاں ہیں اقبار پرطاب نے وزیر دفاع راجنات سنگھ کے اس بیان کو نمائع کیا ہے کہ کشمیر سے دہشتگردی کا صفیہ ہو جائے گا روزنامہ راشتی سارا سرخی دیتا ہے اترہ خندوے بادل پھٹنے سے بھاری نقصان اقبار انقلاب نے کئی ریاستوں میں مسلسل بارش سے سیلات کے خطرے کے خبر کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر کابل سے امریکہ کی واپسی کی آخری اڑان کے ساتھ افغانستان میں امریکہ کی بیس سالہ جنگ ختم ہو گئی امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنا کام جاری رکھے گا بھارت کے قیادت میں اقوام متحدہ سلامتی کانسل نے افغانستان کے معاملے پر قراردات منظور کی بھارت نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمی کو کسی بھی ملک پر حملہ کرنے یا دہشتگردوں کو پناہ دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا